بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام اللہ اس قامد کا عمل سواد کے ساتھ پڑھنا ہے سین کے ساتھ نہیں سین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا لفظ ہے اللہ اس قامد یعنی سواد کے ساتھ اللہ اس قامد محرم الحرام اللہ اس قامد کا عمل شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل ویسے تو پورا سال اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن اگر محرم سے اس کی ابتداء کی جائے تو اس کی قبولیت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے عمل یہ ہے کہ ایک کلو گندم یا چاول لے لیں کسی چھوٹے بچے سے ان چاول یا گندم کی مٹھی بھروا لیں اور علیدہ کسی ترے یا کسی برتن میں رکھ لیں بچے کی معصوم مٹھی سے تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جو کبھی نافرمانی کے لیے نہیں بڑھے اب اس ایک مٹھی چاول یا گندم کے ہر دانے پہ نجائے قلبی درد و سوچ کے ساتھ اللہ اس قامد پڑھیں ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے گھر کے افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد ان چاولوں یا گندم کو باقی ایک کلو میں مکس کر لیں اور صاف پانی جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں ڈالنا صرف صاف پانی میں ہے جیسے تالاو، نہر، سمدر، دریا وغیرہ یہ عمل چالیس، ستر یا نوے دن کرنا ہے یعنی ہر روز ایک کلو چاول یا گندم کی ایک مٹھی پہ پڑھ کے چاولوں میں مکس کر کے پانی میں مچھلیوں کو ڈال دیں یہ عمل ہر ناممکن کام کے لیے بہترین ہے اولاد نہ ہوتی ہو بیٹی یا بیٹا چاہتے ہوں قید سے خلاصی اب وہ گنہوں کی قید سے خلاصی یا بدعادات کی قید ہو جیل کی قید ہو کسی عیب سے چھٹکارہ چاہتے ہیں تقوی چاہتے ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق چاہتے ہیں نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تنگ دستی و غربت سے نجات چاہتے ہیں شادی نہ ہوتی ہو غرض کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ناممکن مسئلہ ہو یہ عمل بہت پرتاثیر ہے اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کا آخری راز یہ ہے کہ اس عمل میں دعا آخر میں نہیں کرنی بلکہ درمیان میں کرنی ہے یعنی اس پورے عمل کو خود دعا بنا لیں پھر رب عز و جل کے کرم اور فیض کو متوجہ ہوتا دیکھیں عمل کے چالیس دنوں میں کوئی ناغہ نہ ہو صدق اللہ العظیم